بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلتاہ رب العالمین وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین بعد اس خدا بزرگتوئی قصہ اختصر ناظرین پرگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا محذبان عزت اقبال صحابری ناظرین محترم اللہ رب العزت نے جنت کی چار دیواری بنائی اور ہر دیوار پر لاتداد فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے لاتداد فرشتے مشرق کی جانب بھی بیٹھے رہتے ہیں مغرب کی جانب بھی بیٹھے ہوتے ہیں شمال اور جنوب کی طرف بھی بیٹھے ہوتے ہیں الارب و عزت نے ان فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہر وقت نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں درود پڑھتے پڑھتے جب ان کا سردار ان کو حکم جاری کرتا ہے یہ فرشتے ہوا میں بلند ہونے لگتے ہیں اور درود پڑھتے ہوئے ہوا کی بلندی میں شمال والا شمال کی طرف نکل جاتا ہے جنوب والا جنوب کی طرف نکل جاتا ہے مشرق والا مشرق کی طرف نکل جاتا ہے اور مغرب والا مغرب کی طرف نکل جاتا ہے جب یہ چاروں اطراف جاتے ہیں اور درود شریف کی کسرت اور ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے پیچھے جنت کو بھی لگا دیتا ہے جنت بھی شمال والوں کے پیچھے شمال کی جانب جاتی ہے مغرب والوں کے پیچھے مغرب کی جانب جاتی ہے جنوب والوں کے پیچھے جانب کی جانب جاتی ہے چاروں اطراف اسی طریقے سے جس طرف فرشتے جاتے ہیں جس جانب فرشتے چلے جاتے ہیں جنت بھی اسی جانب جانا شروع کر دیتی ہے اور علماء یہ لکھتے ہیں اہل داراء یہ بتاتے ہیں کہ جنت درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتی ہے اللہ رب العزت نے اتنا فضان اور اتنی برقات روز شریف پر رکھی ہیں اللہ کا صد شکر کہ ہمیں اس نے عمد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کی بنیاد پر اپنے نبی پر درود نہیں پڑھ پاتے یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا اصول کے لیے بندوبست نہیں کر پاتے ہیں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ درود شریف وہ خاصہ ہے جو کہ اللہ رب العزت کی توجہ اور رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے نظر مطلب آج کی یہ ویڈیو ہم نے ان ناظرین کے لیے بنائی ہے جو اپنا کاروبار کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنے کاروبار کی ترقی اور دکان کی ترقی اور کاروبار کے وسط کے لیے پریشان رہتے ہیں تو جی شخص کا اپنا کاروبار ہے جب وہ اپنی دکان کو اپنے آفس کو یا کسی بھی چیز کے لیے جب وہ اس کو اپن کرتا ہے کوئی مارکٹس ہے کوئی سٹوک ایکسینج ہے کوئی بھی چیز جو کہ کمپنی ہے کسی بھی حوالے سے جب وہ داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً پڑھتے ہوئے اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ بیٹھتے ہوئے نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں نے صوفیات سے سنا ہے کہ جو شخص قبلہ رخ بیٹھتے ہوئے اکیس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے قاسقہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے پہلے اپنے اگلے کونے دائی جانب ایسے فوق دیتا ہے پھر بھائی جانب فوق مار دیتا ہے پھر پیچھے کی طرف فوق مارتا ہے پھر لیفٹ سائیڈ پر تو چاروں طرف میں جب کوئی شخص درود ابراہیمی اکیس بار پڑھتے ہوئے اور دعا کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کے مولا مجھے ان چاروں کونوں سے اپنی رحمت کے سد کے رزق عطا فرما تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسط عطا فرما دیتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو بھی کاروبار عطا فرما رکھا ہے اسی میں رحمت اور وسط عطا فرمائے اجازت دی دیئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ